بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا رہنا تقریبا مشکل ہو جاتا ہے کہا کافر نجس ہے مشرک نجس ہے اب ذارہ ہندو کافر ہیں مشرک ہیں اب گلی میں گلی میں گھر اسکول میں جائیں تو ہندو ساتھ مثال دے رہا ہوں بزنس کریں تو ہندو ساتھ اب برا تو لگتا ہے بندہ آگے ملے اس کو ہاتھ بھی ملانا ہے ہاتھ گیلا تو بندہ نجس گرمی کا موسم بس میں بیٹھے وہ آپ کو لگا کپڑے نجس بازار میں گئے بوک لگی اس نے کھانا بنایا کھانا نہیں کھا سکتے پہلی جو اللہ نے شرط رکھی ہوئی رکھی اللہ شرط کیوں رکھتا ہے کیونکہ وہ تجھے کسی شہ سے دور کرنا چاہتا ہے فلسفہ سمجھو دین کا سیانت ایسے پیدا نہیں ہوتی کا وضو کرو پانی کون سا ہو پاک ہو غصبی نہ ہو پھر نماز میں اس کی یہ شرط قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے جب شرائط رکھی جاتی ہے تو چیز کو منیمائز کیا جاتا ہے کہ کافر نجس ہے اب نجس ہے نہ کھانا کھا سکتا ہوں ہاتھ ملاؤں گیلا ہاتھ ہو نجس پسینے کے ساتھ کسی کے ساتھ گلے ملوں وہ نجس اسکول میں جاؤں بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہاں نجاست ہو جاتی ہے پھر کہا کہ مسلمان کا زبیہ اپنا ہے اب یہ زبیہ مجھے کہاں ملے جارہ مسلم سوسائیٹی ہوگی تو زبیہ ملے گا مطلب نہ ان کی مٹھائیاں کھا سکوں انہیں بریانیاں کھا سکوں جگہ جگہ بندہ پریشان تیسری شرط تو اس سے نکاح کر سکتا ہے جو مسلمان ہو اب بیٹی بھی نہیں دے سکتا اب بچوں کا کیا قصور اسکول میں پڑھیں کالوج میں پڑھیں لڑکے لڑکیاں ساتھ سسٹم سارا ملا ہوا بچی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا لڑکے کوئی بچی پسند آ گئی اب ایمان تو اتنا نہیں دین تو اتنا نہیں جذبات کا قبضہ ہو گیا لہذا زندگیاں تباہ ہو گئیں بچی نے کہا مجھے شادی کرنی ہے بچے نے کہا مجھے شادی کرنی ہے پھر خانون آئے گا سپورٹ کرے گا آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے سب سے بڑی چونٹ جو محمد علی جنہ قائد آزم کو لگی وہ یہ تھی کہ ان کی اپنی بیٹی نے پارسی سے شادی کر لی تو جس بندے کو لگی ہونا اسے پتا ہوتا ہے اس معاشرے میں وہ یہ چونٹ کھا چکے تھے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بیٹیاں بھی ایسی ہو جائیں آج میں کتنے ایسے اپنے اپنے شیعوں کو جانتا ہوں جن کے لڑکوں نے ہندو لڑکوں سے شادی کی ہوئی ہے انڈیا میں یا بعض افریکن کنٹریز میں کیوں؟ کیونکہ مکس جب ماحول ہو جاتا ہے انوائرمنٹ جب مکس ہو جاتا ہے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تب ہی اللہ یہ چاہتا تھا کہ مسلم سوسائٹی اور مسلم انوائرمنٹ کافر سے الگ ہو جب تو اس انوائرمنٹ میں جائے گا اس کے اثرات آٹومیٹیکلی چاہتے ہوئے نہ چاہتے تیرے اندر آئیں گے یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ بندہ کہے کہ مولانا میں پانی میں جاتا ہوں پر گیلا نہیں ہوں گا یہ ناممکن ہے کہ تو پانی میں جائے تو تیرا بدن گیلا نہ ہو تو کافروں کے ساتھ رہے ان کی عادتیں تیرے اندر نہ آئیں تم مشرقوں کے ساتھ رہے ان کی عادتیں تیرے اندر نہ آئیں تب ہی کئی ان کی عادتیں ہمارے اندر آ گئیں اب کیونکہ ہم وہاں رہتے تھے ہندو معاشرہ تھا تو ہندو معاشرے میں ہجاب کا کونسپ ہے ہی نہیں محرم نہ محرم کا کوئی کونسپ نہیں ہے عدب ہے کونسپ نہیں ہے حیاء ہے اسلام واری اسٹرکنس نہیں ہے اب ظاہرے وہاں سے جب مسلمان آئے تو ان میں بھی اتنا ہجاب نہیں تھا لیکن جب تم پاکستان میں آئے ایک اسلامی معاشرہ تجھے ملا تو یہاں پہ مجھے کیا کرنا چاہا مجھے اسلامی اقدار کو اپنے اوپر نافذ کرنا چاہا دوسروں کو چھوڑ دیں کم از کم جو علی کا شیعہ ہے اس میں تو ہی اقدار ہونے چاہیے دوسروں کو چھوڑ دیں